آج حیدر آباد کانگریس کمیٹی کے جانب سے حیدر آباد کے صدر کانٹیسٹڈ ایم پی سمیر ولیولا جی مطین صاحب جاوی صاحب اور نظام بھائی مرزا آسکر علی بیگ حیدر جعفری اور بھی یہاں ہمارے علی رضا حامد جعفری صاحب دلاور حسن الدین صاحب اور حاتی کے ہمارے عاصف صاحب تمام کانگریس کے اور یہاں آئے ہوئے ذرائن کو کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم کے مہنے میں دسویں تاریخ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اہل خاندان کو اور خاص طرح ان کے نواسے مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان کو بھوک اور پیاس کے سمیے اور نماز کی حالت میں جس طرح شہید کیا گیا وہ شہید ان کا رائے گا نہیں بلکر وہ ان کے نانا کے اسلام کو ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ یاد کر کے انہوں نے یزید پہ باید کرنے کے بجائے شہید ہونا پسند کریں نانا کے اسلام کو برخار رکھنے کی جو خربانی دی ہے اسی کو یاد کرتے ہوئے لوگ ان کی یاد میں روزے رہنے والے روزے ہیں ماتم کرتے ہیں اور مجالیس ہوتے ہیں ان کی یاد کیا جاتا ہے ان کی خربانی کو نئی نوجوان نسل کو بہتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے ان کے نانا کے لاحویز دین کو بچانے کے لیے کس طرح خربانی دی یہ ہماری لیے ایک سبا خاموس وہ ہے کہ ہم سب اس کی تخلیط کرتے ہیں اور شہر حضر آباد یہ کئی برسوں سے سبوں برسوں سے یہاں سے بی بی کے علم سے علم نکالا جاتا ہے اور اس میں ہاتھی کے ساتھ جلوس ہوتا ہے اور ہر طبخہ اس میں شرک ہوتا ہے ہندو مسلمان سکھ حیثائی بالحاظر مذہب ملت ہمارے شیعہ برادری کے ساتھ سنی برادر سو برادر اس میں شرک ہوتے ہیں تو یہ ایک اس اس میں ہم لوگوں کو آج کانگریس پارٹی کے طرف سے آ کر ہم کو بھی زیارت کا مخاملہ اور انشاءاللہ پرسوں کے دن جو ہوگا تو ہاتھی کا ایک بڑا مسئلہ تھا حکومت نے بہت کوششوں کے بعد سپریوم کورٹ تک یہ ہم ہماری پیروی کر کر چھے ڈاکٹروں کے ساتھ سٹیفیکر لے کر وہ سپریوم کورٹ سے منوا کر ہاتھی کو لا لیے حضرباد آ چکا ہے پرسوں کے دن ہاتھی سے جلوز بھی نکلے گا اور چیف فنسٹر آف تلنگانہ ریون تریڈی چاہتے ہیں کہ پرمننٹ ہاتھی خریدا جائے انہوں نے چیف سیکریٹری کو میرے سامنے میرے ساتھ میں ہمارے ایمیل سی صاحب بھی موجود تھے آہ آہ آفندی گولڈی گولڈی تھے ایجاز بھی تھے کہا ہے کہ بھئی یہ بار بار کا نکو ہم ہاتھی خریدو اور اس ہاتھی کو ٹرین کراؤ اور اس ٹرین کے اندر کیونکہ یہ سوہوں سال پرانا محرم کا یہ جلوز نکلتا ہے ماتومی جلوز اس کو لیے کوئی دکھت نہ آنا چاہے یہ تین دن سے میں بھی ٹینشن میں تھا میں کب کی آنا یہاں پر لیکن تین دن سے لوگ مجھے ہی پوچھیں کیا شبیر بھائی ہاتھی کہاں ہیں تو وہ ہاتھی لانے کے بعد ہی میں آنے کے لیے ہمارے کانگریز والن انشاءاللہ الحمدللہ کل صبح ہاتھی آگیا ابھی یہیں ہاتھی ہے اور نیکس یئر سے انشاءاللہ ہمارا ہی حکومت کا ہاتھی محرم کے لیے اس ماتومی جلوز کی خیادت کرنے کے لیے وہ اس کو ہم رکھیں گے ہاتھی خریدا گیا یا اگلے سال میں خریدا گیا نہیں یہ میٹنگ محرم ہو جانے کے بعد اگلے سال اگلے سال کے لیے ہم لوگ ایک تیاری کمیٹی بنیں گی اس کے اندر ہاتھی کو خرید کر ٹریننگ دینے کا پورا سسٹم اس کا بجٹ ہر چیز بنانا پڑے گا نا ایسا ہے نہیں کہ جائے کہ خرید کے لالے اور فارس رول بہت بڑے ہیں پھر وہ مینے کا گاندی کا وہ ایک پیٹا کا الگ رونس ہے وہ سب کے لیے یہ محرم ہو جانے کے بعد ہم یہاں کے جو زمیداران ہیں شیعہ عظمہ ہماری برادری کے اور بھی بڑے لوگ ہیں ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد کیسے ہاتھی خرید کو اس کو کہاں رکھا جائے پرابیٹ جگہ پہ رکھا جائے یا زوم میں رکھا جائے اس کا ٹریننگ کیسا کیا ہے اس کا بجٹ کیا ہو وہ تمام چیزوں پہ غور ہوگا ہاتھی آ کے دو دنوں آپ کو ٹرائل لیا دیں گے نہیں جنگلات والے اور ڈاکٹروں سے معاینہ ہو رہا ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے یا آپ لے کے جانا ہے کچھ لوگ یہ بور رہے کہ آپ اگر ٹرائل کو لائے تو پرسن تھک جائے گا وہ پھر کچھ لوگ بور رہے کہ ٹرائل ہونا ہے وہ وہ جو ٹیکنیکل بنیاد پہ جنگلات والے اور مہاورت وہ لوگ بچھائٹ کریں گے